بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِى الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ درود بھیجے محمد وعال محمد اربابِ اعزاء جامع مزید جعفریہ ملینکینٹ کراچی میں خمسائے مجلس اعزاء کی دوسری مجلس آپ سور قصص کی پانچویں آیت کے زیل میں سمات فرما رہے ہیں کہ جس میں ہمارا عنوان صفاتِ اصحابِ امامِ زمانہ علیہ السلام ہے اور اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے سور قصص کی پانچویں آیت کا سہارہ لیا اس لیے کہ اس آئے مجیدہ میں اللہ تعالی روح زمین پر کچھ لوگوں کو امام اور وارث بنانے کا اعلان کر رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس امام کی امت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو حجتِ دورہ ہیں قطبِ عالمِ امکاں ہیں اور اپنے امام ہونے کے ناتے جو ہمارا امام ہے اس امام ہونے کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں اس کے ہاتھوں کو مضبوط کریں اور اس کے انقلاب اور اس کے ظہور کے لیے راہوں کو ہموار کریں اور جیسے کہ کل عرض کیا تھا مقدماتِ گفتگو میں کہ ہر زمانے کہ امام کا اور معصوم کا امر امامت کا دائرہ کار بہت محدود رہا ہے امر امامت تعقید کر رہا ہوں کہ جس میں وہ آ کر عملی طور پر لوگوں کو ہدایت کرتا ہے ہر معصوم کا دائرہ کار اور اس کا وقت محدود تھا اور اس محدود وقت میں اس زمانے کے بسنے اور جینے والے لوگوں کو بھی اس محدود وقت میں ہی فیصلہ کرنا تھا ان کے پاس کوئی ایسی مشین نہیں تھی کہ وہ کہیں جناب ابھی رسول اللہ کے بعد فیصلہ کیا جائے گا جیسے کہ جنگس سفیڈ میں ابو موسیٰ اشری وہ یہ چارک ان کے پاس کوئی مشین آ جائے کہ وقت تھام دیا جائے وقت کو روک دیا جائے وقت کو سٹاپ کر دیا جائے پھر ہم دیکھیں گی کہ حق پہ کون ہے باطل کون ہے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ علی کا ساتھ دیا جائے یہ مخالف ہے علی کے ساتھ ہوا جائے کوئی ایسی مشین نہیں جس میں ہم وقت کو روک سکیں کہ وقت کی رفتار دھیمی کر سکیں وقت کی رفتار نہ دھیمی کی جا سکتی ہے نہ روکی جا سکتی ہے جس سفیڈ سے جس رفتار سے وقت جاری و ساری ہے اسی رفتار سے آپ نے قدم بڑھانا ہے ایک لمحہ اگر آگے نکل گیا اور آپ کا قدم پیچھے رہ گیا سمجھ جائیے کہ آپ ایک منزل اپنے امام زمانہ سے دور ہو گئے ایک لمحہ ایک لمحہ اسی لئے مولا کانیت علی یبنی ابی طالب علیہ السلام میں نشان فرماتے ہیں یہ گھڑی اس میں تین سوئیاں ہیں ایک سیکنڈ کی ایک منٹ کی اور ایک گھنٹے کی یہ جو سیکنڈ کی سوئی ہیں یہ ایک سیکنڈ ہے اور اب جدید جو گھڑیاں بنایا جا رہی ہیں اس میں اس سیکنڈ کے بھی سیکنڈ کے مزید سب سیکنڈز موجود ہیں جو آپ کے ورلڈ ریکارڈ مقابلوں میں استعمال کی جاتی ہے کہ جناب آپ ایک منٹ پانچ سیکنڈ کے بھی کتنے سیکنڈ میں آپ مقابلے میں اول آئے یہ امام علی فرما رہا ہے یہ اوقات یہ وقت یہ سیکنڈ کی سوئی بھی تمہاری زندگی کا حصہ ہے پارٹ آف لائف ہے یعنی تم اس سے الگ نہیں کر سکتی یہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے فلا تفنت اللہ فیمت انجی تم ان کو ایسے کاموں میں خرج کرو جو تمہاری نجات کا سبب بن جائے اگر ہمیں نجات چاہیے تو میں نے عرض کیا تھا کل کہ گیارہ آئمہ کا علم گیارہ آئمہ کی عصمت گیارہ آئمہ کی شہادت گیارہ آئمہ کا تقوی گیارہ آئمہ کا اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جہاد کرنا ہمارے پاس موجود ہے اب ہمیں اس تمام صدیوں کے علم تجربے تقوی پریدگاری جہاد شہادت کے ساتھ اپنے امام کے لئے در حقیقت تیار ہونا ہے اپنے امام کے لئے تیاری کرنی ہے یعنی یہ لمحہ جو گزر رہا ہے اگر تم اس لمحے میں اپنے آپ کو تیار کر سکے تو امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے اور اگر ایک لمحہ تم سے مس ہو جائے ایک سیکنڈ ضائع ہو جائے تو تم ایک مندل پیچھے چلے جاؤ گے یعنی مومن کی زندگی میں لمحے لمحے کا حساب ہوتا ہے گھنڈوں کا دنوں کو ماہو سال کا نہیں مومن اس لئے معصوم فرماتے ہیں من ساوا یوما ہو من ساوا یوما ہو فہو مغبون جس کے دو دن ایکوال ہو جائیں توجہ رکھئے گا جس کے دو دن برابر ہو جائیں یعنی جس کی نیکییں کل گزشتہ کی آج کی نیکیوں کے برابر ہو جائیں جس کے کل کے گناہ آج کے گناہ کے برابر ہو جائیں امام فرما رہے ہیں کہ تمہیں غبن ہوا ہے توجہ رکھئے گا امام فرما رہے ہیں تم نقصان میں ہو یعنی تمہارا ہر گزرنے والا دل تمہارے گزشتہ دل سے افضل اور بہتر ہونا چاہیے من ساوا یومہ آیت اللہ جواد عاملی استاد محترم مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ یومہ یہاں پر یولٹ کے معنی میں نہیں ہے یہ بطور مثال عرض کیا ہے یعنی جس کے دو لمحے ایک جیسے ہو جائیں جس کی زندگی کے دو سیکنڈ ایک جیسے ہو جائیں وہ بازار دنیا میں غون کا شکار ہوا ہے اس کو نقصان ہوا ہے اور اس لئے معذور فرماتے ہیں دنیا سوقن دنیا بازار ہے دنیا بازار ہے رَبِحَ قَوْمٌ وَخَسَرَ قَوْمٌ آخَرَ ایک قوم آتی ہے کامیاب ہو جاتی ہے دوسری قوم آتی ہے ناکام ہو جاتی ہے اب تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اس بازار دنیا میں اپنے امام کے ہاتھ پر بایت کر رہے ہو یا دوسرے اس سے مو موڑ کر دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو فانی کیے جا رہے ہو یعنی اس طریقے سے یعنی منٹ منٹ کا حساب مومن کے پاس ہونا چاہیے اور یہی اگر آجت ہم میں آ جائے کہ ہم ہر منٹ کا حساب اور سیکنڈ کا حساب اپنے پاس رکھیں تو پھر ہمارے پاس اتنا وقت بچے گا کہ اس میں ہمیں کام کرنے کے لیے بھی کام ڈھونڈنے پڑیں گے اب یہی سے میں امام کے سپاہیوں کے صفات یہی سے بیان کرنا شروع کر ہم مقدماتی گفتگو میں اس کو مزید طولانی نہیں کرتا ہم امام کے سپاہی بننا ہیں اور امام کے سپاہی وہ ہیں جو ہر وقت کو اپنے لیے ایک آلہ اور ذریعہ سمجھتا ہے کہ اس وقت کے ذریعے سے اپنے امام تک مہنچے اگر اس نے وہ مس کر دیا وہ ایک منزل پیچھے رہ گیا اور امام اور امامت کی بارگاہ میں ایک منزل کا دور ہو جانا امام سے دور ہو جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے بہت سے لوگ تھے سیکنڈوں کے فاصلے سے رہ گئے لیکن وہ سیکنڈ کا فاصلہ ان کے اور امام کے درمیان صدیوں کا فاصلہ بلکہ یوں کہوں اتنا بڑا فاصلہ بن گیا کہ وہ جہنم میں چلا گیا اور اطاعت کرنے والا جنت میں چلا گیا یعنی امام کے ساتھ فاصلہ اتنا ہوگا ابھی سیکنڈ تو سیکنڈ گھڑی تو گھڑی آن اور دو آن کی بات ہے لیکن جب اسی کو آگے لے جا کے دیکھیں گے بڑی سکرین پہ یعنی قیامت کی سکرین پہ میدان حشر کی سکرین پہ لے جا کے دیکھیں گے کیا ہوگا وہاں پر پھر کتنا فاصلہ بڑھ جائے گا امام سے تصور نہیں کر سکتے تو پہ ایک اور جو صفت ہم دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وقت کی قدر کی جائے یہ جتنے اصحاب آئیمہ تھے مولا علی کے ساتھ تھے امام حسن کے ساتھ تھے امام حسین کے ساتھ تھے جتنے بھی آئیمہ تھے یہ بھی لمحوں کا حساب رکھتے تھے لمحوں کا حساب رکھتے تھے اب یہ واقعہ میں پہلے بھی کہیں سنا چکا ہوں تقرار شاید ہو جائے یعنی خود بھی نزدیک اور جو ان سے منسلک ہونا چاہتا ہے ان کو بھی امام سے نزدیک کرنا چاہتے ہیں توجہ کیجئے گا یعنی یہ جو بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ جناب اہل بیعت ایسے تھے اہل بیعت ایسے تھے تو وہ کسی دوست کا ایک جملہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں علی کا ذکر سن کے جھوم جاتے ہیں اور علی کا میسج سن کے گھوم جاتے ہیں جھومنے اور گھومنے میں فرق ہے مولا کا ذکر آیا جھوم گئے ماشاءاللہ سباناللہ واہوہ نارہ لگیا لیکن کہا تھا رہا رکھئے مولا کا میسج بھی سن لیجئے تو وہ بے دماغ جو ہونے شروع ہو جاتا ہے جو اہل بیعت کے تربیت یافتہ لوگ تھے وہ اس وقت کی قدر کرتے تھے کہ خود بھی نزدیک ہو اور لوگوں کو بھی جو امام سے منسلک نہیں کھیج کے ادھر لے آئیں مالک ایشتر جا رہے ہیں بازار سے گزر رہے ہیں سپاہ سالہ کمانڈر چیف آفدار میسٹاف مسلم سمجھانے کے لیے بازار سے گزرے دو شخص کھڑے باتیں کر رہے تھے تو اس میں سے ایک نے مالک ایشتر کو جو نہیں جانتا تھا اس نے نازیبہ کالمات عدا کیے اس کے بعد مالک ایشتر آگے نکل گئے یہ شخص جو برابر میں کھڑا تھا سن رہا تھا اس نے کہا تجھے معلوم ہے کون ہے کہا کہ مالک ایشتر تجھے نہیں معلوم ہے کہ مالک ایشتر ہے اس کا نہیں اب مالک ایشتر کا نام سن اس کی روح کامتنے لگی مالک اشتر کا نام سن کے اچھے اچھوں کی توتے اڑ جاتے تھے یہ پیچھے بھاگا مالک اشتر کے جو اہل بیت سے قریب ہوگا وہ اہل بیت کے راستے کی طرف بلانے کے لیے دعوت دے گا میں جب بھی یہاں پہ آیا ہوں مجلس کے لیے اس خدمت دین کے لیے خدمت ازاداری کے لیے ایسے واقعات مجھے بعد میں موصول ہوتے ہیں پیغامات موصول ہوتے ہیں میسیجز ملتے ہیں کہ فلا نے مثلا یہ کمنٹس دیا ہیں فلا نے یہ تاثرات دیا ہیں فلا یہ کہنا چاہ رہا ہے تو اس سے تقوید ملتی ہے کہ ہم جو اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگاتے ہیں یہ نعرہ صرف نعرہ نہیں ہے عملی ہے ہماری مجلسیں اتحاد بین المسلمین کی امین ہیں اور ہونی چاہیے اور یہی وجہ ہے گزشتے سال جو میں نے یہاں پر اربعین کے اربعین کے جو اشرہ پڑھا تھا اس میں ایک اہل سنت بھائی آیا تھا اس نے کہا کہ جناب میں مذہب شیعہ قبول کرتا ہوں ایک آیا ایک اہل سنت تھا اس نے کہا کہ اس سے پہلے میں نے تبرہ نہیں سنا تھا اور ابھی کل ہی کی بات ہے کل کی بات ہے جناس پتال میں یوم حسین تھا میں وہاں گیا وہاں جا کے میرے کوئی پندرہ بیس میٹے کی تقریر کی تقریبا لگ بگ اس کے بعد میں واپس آگیا رات میں مجفون آیا منتظمین کا اور کہا کہ آپ کا آگا صاحب بہت بہت شکریہ آپ آئے اور ہم خاص طور پر ایک اور شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک بہتی معزز اہل سنت دوست جن کے عمر تقریب پختہ عمر کے تھے تقریب پینتالیس پچاس کے قریب ان کے عمر تھی کہہ لیں کہ وہ میرا نام نہیں یعنی میرا خطیب کا نام نہیں جانتے تھے کہہ لیں کہ وہ آپ کا نام نہیں جانتے تھے ایک انہوں نے جو سیکنڈ لانس خطیب تھا آپ کا اس کے گفتگو بہت عجیب تھی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ واقعہ سنتا ہوں تو خوشی ہوتی اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا تُو نے میری زبان میں یہ طاقت و قدرت دی کہ میں اپنے سامعین تک خصوصاً اہل سنت تک حقائق کو پہنچا سکوں چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کا نام نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیکنڈ نمبر کے خطیب تھے سیکنڈ لانسٹ ان کی تقریر بہت منفرد اور عجیب تھی کہ لئے کیا کہ لئے کہ جب میں سن رہا تھا تو مجھ سے گریہ برداشت نہیں ہوا اور میں اٹھ کر اپنے جذبات میں قابو پانے کے لئے پنڈاز اٹھ کے باہر چلا گیا اس کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ واقعاً کیا امام حسین کو قتل کرنے مسلمان کربو والا میں آئے تھے جس کے لئے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں یعنی جس انداز سے میں نے بیان کیا شاید انہوں نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا تو وہ رونے لگے اور اپنے گریہ کو کنٹرول کرنے کے لئے وہ اس پنڈاز سے اٹھ کے باہر چلے گئے اور بات بھی کہنے لگے کہ جنب یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ باتیں ان پر اثر ہوئیں تو ہماری مجلسوں کو امین ہونا چاہیے اتحاد کے لئے دعوت دیں ایسے ہی واقعہ ایک اور یونیورسٹی میں ہوا وہاں چونکہ شیعہ سنی دونوں سٹیڈنٹ ہوتے ہیں چنانچہ میں وہاں پہ اہل سنت کے لئے گفتگو کرتا ہوں جہاں پہ مکس اور مخلوط مجمع ہوتا ہے تو وہاں پہ میں نے مجمع اس مجمع میں جو بھی شیعہ سنی طلبہ تھے اور پروفیسر حضرات تھے وہاں خطاب کیا اور اس کے بعد آخر میں ایک باریش نوجوان پروفیسر جو وہاں پڑھاتا تھا وہ میرے پاس آیا استاد وہاں کا اور باقاعدہ ڈاڑی اور موچھے غائب جو ایک وضا قطع ہوتی ہے اس نے کہا میں مثلا دیوبندی مکتب میں فگرتے ہوں اور آج تک میں نے کبھی اس طریقے سے گفتگو نہیں سنی تھی اور آج میں پہلی مرتبہ اپنے مکتب کے عالم کے علاوہ کسی اور مکتب کے عالم کی گفتگو سن کر رویا ہوں رویا ہوں یعنی جس نے کبھی کربلا کو نہیں دیکھا تھا اس کو اس انداز سے بیان کیا تو مجلسوں کا ہمارا ایسا ہونا چاہیے یہ روش ہونی چاہیے کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات جو کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرے وہ ہماری مجلسوں میں ہونی چاہیے لوگ کہہ جاتے ہیں جذبات میں آگے جملے کہہ جاتے ہیں لیکن حقیقتا نہیں ہونی چاہیے اور پھر فقہہ کا فتوہ موجود آیت اللہ السیسان نے کہا اہل سنت ہمارے نفس ہیں ہماری جان ہیں اور پھر آیت اللہ خامنائی کا فضمہ موجود ہے کہ مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے توہین کرنا حرام ہے توجہ رکھئے گا تو مالک اشت دعوت دے رہے تھے یہ نہیں چاہیے مخالف ہے چھوڑ تو اس کو جو امام زمانہ کا سپاہی ہیں وہ بھی در حقیقت اس دور میں دوسروں کو امام سے قریب کرنے کے لئے دو قدم سے ہی چار قدم سے قریب تو لے کر آؤ اپنوں کو بیگانوں کو مسیحوں کو ہندووں کو میں اب واقعات میرے ذہن میں سلسل آ رہے ہیں کہ جہاں جہاں میں گیا وہاں پر اس قسم کے واقعات ہو کہ وہاں پر ہندو آئے میرے پاس وہاں پر اہل سنت آئے وہاں پر سکھ آئے وہاں پر مسیحی آئے اور انہوں نے آکے کہا کہ جناب ہم سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائی ہم کیا کرے اور یہاں کے کراچی کے جو پاکستان کے جو سب سے بڑے بشپ تھے ان کے ساتھ گزشتہ سال جب ہم گئے تو وہاں پر پھر ہم نے جا کے کہا کہ جناب آپ کا اور ہمارا ایک نقطہ اتحاد موجود ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ کا نزول کہ لیں گے جی ہاں پھر ہم نے جب بتائے تو بہت خوش ہوں اور انہوں نے کہا کہ اس موضوع پر تحقیق ہونی چاہیے کہ جب حضرت عیسیٰ نادل ہوں گے دوبارہ تو پھر ہم نے کہا ہماری روایات یہ کہتی ہیں کہ امام مہدی امام زمانہ کے پیچھے آکے وہ نماز پڑھیں گے تو وہ بڑے خوش ہوئے اور پھر آکے اور جس کو میں نے شاید اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وینوزیلہ وینوزیلہ کا صدر جو ہے وہ امام مہدی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کل غالباً یہاں بیان کیا تھا میں نے کہ ایک غیر مسلم نون مسلم مسیحی کرسچین مذہب کا ماننے والا امام زمانہ کے بارے بات کر رہا ہے کہ میسیج پہنچاؤ لوگوں کو بتاؤ اور یہ کیوں ہوا احمد نجات جب اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں خطاب کرنے گیا تو اس نے وہاں پہ دعا امام زمانہ نے بڑے جناب زہرہ کا نام لیا تو لوگ امام زمانہ کے نام سے آشنا ہوئے پھر انہوں نے تحقیق کی کہ یہ کون ہے دعا امام زمانہ کیا ہے ریسرچ کی انہوں نے اور پھر کہا کہ جناب یہ یہ مسئلہ ہے پھر یہ میسیج جو ہے وہ مستضف اقوام تک پہنچا انہوں نے کہا کہ ہمیں ساتھ دینا چاہیے ایک ایسی شخصیت کا جو آنے والی ہے جو آ کر آلم انسانیت کو نجات سے ہم کنار کرے گی تو جہاں پر جس سطح پر بھی ہوں اس میسیج کو پہنچائیں مالک عشتر وغض آیا نہیں کرتے پہلی صفت کیا ہے وغض آیا نہیں کرتا ہے امام زمانہ جہاں جیسے جس موقع ملتا ہے خود بھی امام سے نزدیک ہے اور دوسروں کو بھی نزدیک کر رہا ہے اب یہ اس نے نازیبہ کلمات ادا کی یہ آگے چلے گئے کہا کہ تجھے معلوم ہے کون ہے کہا کہ نہیں کہا یہ مالک عشتر ہے اب یہ تو بڑا چٹ پٹایا ہے اس کی تو سٹیگم ہو گئی اس کے تو تو وہ تو سبڑ گئے یہ پیچھے پیچھے بھاگا دیکھا کہ وہ مسجد میں آ رہے ہیں مثلا مسجد جعفریہ میں کیا ہوا مالک عشتر نماز پڑھ لائیں اور وہ پیچھے بیٹھ گئے مالک عشتر نے نماز تمام کی اس کے بعد دعا کی دعا کے نگے جب کھڑے ہوئے تو یہ شف جت نے جسارت کی تھی آیا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور میں نے آپ سے آپ کے شان میں جسارت کی مجھے معاف کر دیں کہا کہ دیکھو بھائی میرے راستہ اور میری منزل یہ نہیں تھی میں تو کئی اور جا رہا تھا لیکن جب انہیں میری شان گستاخی کی تو میں تیری مغفرت کے لیے یہاں دعا کرنے آیا اللہ اکبر تیری مغفرت کے لیے اللہ اکبر کتنا بڑا دل بردہ چاہیے مجھے جیسے کوئی عام مولم اللہ ہوتا وہ کھڑو گے اس کو چار جواب دے دیتا اخلاق اہل بیت کہ تعلیمی آفتہ شاگرد ایسے ہوتے ہیں اصحاب امام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ضائع نہیں کیا کہ میں خود بھی امام سے نزدیک ہوں اس کو بھی نزدیک کروں تو پھر جس طرح مالک اشتر کی سیرت ہے اسی طرح ہمیں بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں مجلسوں میں محضرت کے ساتھ مجلس کا اعلان کتنے بجھو گا لوگ کتنے بجھائیں گے خصوصاً عیسال سوا کی مجالس میں یہ بہت ہی ہوتا ہے تین بجے قرآن خانی ہوگی تو ساڑھے پانچ بجے تک لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ قرآن خانی بھی کرنے والا کوئی اشاہد فرشتے کر کے چلے جاتے ہیں جو نظر نہیں آتے اپنے کاموں کو منظم کریں بہت سے لوگ اب چکے میں ٹیچر ہوں لہذا بچے کہتے ہیں سر پڑھنے کے ٹائم نہیں ملتا اتنے سبجیکٹس ہیں سب کو پڑھنا ہوتا ہے سب کا ہوں ورک ہے سب کے کام ہے سب کی ڈسکیشن ہے کیا کریں میں نے کہا ایسا کرو تم اپنے نظام والاوقات کو مرتب کرو صبح سے لے کر رات تک چوبیس گھنٹے ہیں چوبیس کے ٹو سے ڈیوائٹ کر دو کتنا ہو جائے گا بارہ بارہ گھنٹے دن میں بارہ گھنٹے رات میں ٹھیک ہے اور چوبیس کو ملٹیپلائے کرو کہ تو فورٹی ایٹ آورز ہو جائیں گے اٹھالیس گھنٹے ہو جائیں گے تم ایک ٹائم ٹیبل بناو کہ جس میں صبح سے لے کر رات تک کے ہر گھنٹے کا حساب تمہارے پاس ہو ایک ٹائم ٹیبل بناو جناب چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ اور رات تک بارہ بجے تک اور اس کے بعد اس کے سیکنڈ کولم میں لکھو کام کیا کرنا ہے پھر دن لکھو ہفتہ اتوار پیر منگل بو جمرہ جمعہ اب جو جو کام کرتے جا رہے اس پہ علامت لگاتے چلے جاؤ ایک ہفتے بعد تم دیکھو گے کہ تمہارے پاس اتنا اضافی وقت بچے گا کہ تمہیں کام تلاش کرنے پڑھیں گے کہ میں اس میں کیا کروں اور ایک مہینے بعد تم ایسے چار مضبط کاموں کو اپنی زندگی میں لے آو گے جو تم پہلے توجہ دیتے ہی نہیں تھے جو تم وقت دھون دیتے کہ وقت نہیں ملتا اب وقت اتنا ملے گا تمہیں وقت اتنا بچ جائے گا کہ تمہارے پاس کرنے کے لئے کام نہیں ہوں گے تو لا محالہ تم مضبط کاموں کو تلاش کر کے اپنے وقت کا پیٹ بھر ہوگے تو امام کا سباہی وقت کو ضائع نہیں کرتا وقت کو ضائع نہیں کرتا کتنا وقت ہم برباد کر دیتے کیا کریں سب سے پہلی چیز یہ کہ اس وقت کو ضائع نہ کرنے تاکہ ہم امام کے نزیگ ہو سکے اور یہ بات انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو عرض کروں گا امام کو صرف تلوار چلانے والا جنگجو سپاہی مجاہد کمانڈر نہیں چاہیے امام کو وہ سپاہی چاہیے جو میدان جنگ کا جہادی بھی ہو اور اخلاق کے میدان کا شہ سوار بھی ہو احسن اجوان نہیں چاہیے کہ جو اخلاق کے ہاتھوں مار کھا جائے جو مغلوب ہو جائے خواہشات نفس کی تحت اور پھر مولا سے لڑنے پہنچ جائے مولا نہیں اخلاق کے میدان میں بھی اور چنوار اور رزم کے میدان میں بھی امام کا ساتھ دینے والا ہوں اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کسرت کے ساتھ آپ کو ایسی روایات ملیں گی کہ اگر امام کا ساتھ دینا ہے تو پھر اخلاق و کردار کے ذریعے سے اپنی تربیت کرو تربیت کرو اب ایسے ایک واقعہ تھا کہ رسول اللہ مدینی کی گلیوں سے گزر رہے تھے دیکھا کچھ بچے پتھر اٹھا کر وزنی پتھر اٹھا کر یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں طاقتور کون ہیں یعنی بقول معروف ویٹ لفٹنگ کر رہے تھے کہ بھاری پتھر کون اٹھاتا ہے رسول اللہ کی عادت تھی کہ جب بھی معاشرے میں گلی میں نکلتے تھے سوشل تھے ایسے نہیں تھے آنکھ بن کر کے چلے گئے نہیں پوچھتے تھے دیکھتے تھے سوال کرتے تھے کیا ہو رہا ہے ایسے نہیں تھا کہ آنکھ بن کر کے چلے گئے نہیں یعنی عالم یعنی فقی یعنی امام یعنی نبی معاشرے میں آنکھیں کھول کر رہتا ہے پتہ ہوتا اسے کیا کر رہا ہے خوش اخلاق بھی تھے اب جیسی بچوں نے دیکھا سلام کیا جواب دیا رسول اللہ آپ ہمارے ریفری بن جائیں ہمارے دعور بن جائیں ہمارے حاکم بن جائیں میں تمہارا دعور اور ریفری بن جاتا ہوں اب انہوں نے کہا اب رسول اللہ نے کہا دیکھو اس کے لئے پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ تم یہ دیکھو کہ تم میں زیادہ طاقتور کون ہیں اب یہ بچے بڑے پریشان زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے ایسی بات کی جو کبھی نہ سونی ہو ذہن ہل گیا ان کا تھوڑا سا پتھر بھی نہ اٹھا ہے پتہ بھی چل جائے یہ کیسے ممکن ہے رسول اللہ نے کہا اچھا آپ بتائیے کیسے کہا کہ جو جو اپنی خواہشات نفس پہ قابو پالے وہ سب سے زیادہ بہادر ترین انسان ہے امام کو ایسے افراد چاہیے جو نفس کے منزل پر بھی فائز فاؤز کامیاب اور جہاد کے منزل پر بھی رزم کے آلات و وسائل اور جنگی ساز و سامان کو چلانے کے لحاظ سے تیار ہوں تو وغز آیا نہ کریں اگر اس طریقے سے ہم اپنی مجلسوں کو اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ ہم جو یہاں اپنی عادتیں بگاڑ چکے ہیں جو حضرات بیرون مرک رہتے ہیں ان کا لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ڈیڑھ گھنٹہ ان کے پاس ہے اسی میں انہوں نے تلاوت کرنی ہے اسی میں مرسیہ ہونا ہے اسی میں مجلس ہونی ہے اسی میں ماتم ہونا ہے اور اسی میں انہوں نے نظر صرف کرنی ہے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر مجلس تمام ختم بیٹھے نہیں رہے بعض وقت ایسا ہوا میں دوسرے شہر گئے مجلس پڑھنے کے لیے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے کا فاصلہ تیہ کر کے گیا دو گھنٹے انتظار کیا پاؤں نے ایک بجے میں مر دیا ایک بجے میں پندرہ منٹ کی مجلس پڑھ کے ہوتا رہایا یہ حال ہے امام کا سپاہی وقت برباد نہیں کرتا ایسے واقعہ میرے زندگی کوئی پندرہ بیس منٹ سترہ منٹ دیس منٹ کی مجلس پڑھی ہے میں نے اور ریکارڈ ہیں وہ گفتگو ایسا نہیں کہ ریکارڈ نہیں ہے ریکارڈ ہے میرے پاس گفتگو وہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ ہم کتنا وقت آئے کر رہے ہیں اور پھر امام کا چاہنے والا یہ نہیں کر سکتا ہے پہلی صفت دیکھو دوسری صفت جو امام کے لیے ضروری ہے وہ ہے اطاعت کی منزل یعنی ولایت کا جو رشتہ ہے امام سے وہ اطاعت ہی کے ساتھ ممکن ہے بغیر اطاعت کے ممکن نہیں ہے یعنی وہ جس پر ولایت جسے ولایت کا درجہ دیا جا رہا ہے وہ بھی اتباع کرنے والا ہے شریعت کی توجہ رکھیے گا زیدہ نگرامی رسول اللہ بھی اتباع کرنے والا ہے شریعت کی امام علی جن کو ولایت دی جا رہی ہے وہ بھی اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی شریعت سے بالہ تر نہیں ہیں تو ہم اور آپ کیسے شریعت سے بالہ تر ہو سکتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم تو علی والے ہیں نماز ہم پہ سے ساقت ہے جب علی سے ساقت نہیں ہے بھائی تُس سے کیسے تاقت ہو جائے گی جب علی سے ساقت نہیں ہے علی نماز سے معاف نہیں ہے تو تم کیسے معاف ہو جاؤ گے سمجھنے کے بات دوسری چیز اتباع ہے اور جو کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نحج البلاغہ کا کہ جس میں عمیل المؤمنین نے چار علامات کو بیان فرمایا ہے اس میں مولا فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقِّ عَلَيْكُمْ میرا حق تمہاری گردن پر یعنی امام وقت کا حق اس کے ماننے والوں کی گردن پر حق کیا ہے یعنی اگر آپ نے وہ چیز ادا کی تو آپ امام کے شیعہ پیروکار محب کہلائیں گے اور اگر آپ نے وہ چیز ادا نہ کی تو آپ غاصب کہلائیں گے حق ادا نہ کرنے والا غاصب ہے آپ امام فرما رہا ہے وَأَمَّا حَقِّ عَلَيْكُمْ حقی میرا حق تمہاری گردن پر پہلے چیز الْوَفَعُ بِالْبَيْا یہ کل بیان نہیں کیا تھا میں نے دوسرا بیان کیا تھا پہلا تیسرا اور چوتھا نہیں بیان کیا تھا الْوَفَعُ بِالْبَيْا وَفَعَ امام سے جو بیعت کی ہے امام سے جو وعدہ کیا ہے اشہدو انہ علیین وَلِيُّ اللَّهِ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ امام سے بیعت کی منزل ہے یعنی اے اے اللہ کے رسول آپ کے بعد اگر نجات چاہیے ہدایے چاہیے سعادت چاہیے زندگی چاہیے کامیاب زندگی چاہیے جو کچھ چاہیے مجھے علی کے در سے ملے گا اشہدو انہ علیین وَلِيُّ اللَّهِ وَوَزِعُ رَسُولِ اللَّهِ وَخَلِیفَتُهُ بِلَا فَضْلِ یہ صرف نعرہ نہیں ہے یہ صرف شعار نہیں ہے یہ صرف بلند آواز نہیں ہے یہ تمہارے عقیدے کا اظہار ہے کہ تم ولایت کی منزل پر آ کر صحت بھی اس سے لے رہے ہو زندگی بھی اس سے لے رہے ہو ہدایت بھی اس سے لے رہے ہو نورانی بننا چاہتے ہو تو اس کے دروازے پر آؤ جنتی بننا چاہتے ہو تو اس کے دروازے پر آجاؤ چنانچہ اتباہ امام سے جو بیعت کی اس کا حق ادا کرو حق ادا کرو دوسری چیز جو امام نے بیان کی اور کل میں نے آپ کے سماعت کی نظر کی تھی وَالنَّسِيحَتُ فِي الْمَشْحَدِ وَالْمَغْيِبِ امام کے خیرخور ہو امام ظاہر میں ہو یا امام پردہ غیب میں ہو امام گھر میں ہو یا امام باہر اب جو نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے کہ امام دیوار کے پیچھے چلا گیا اب امام نہیں دیکھ سکتا عزیزہ نگرہ امی ایک ایسے ہی نوجوان تھا مولا جہاد کیجئے مولا قیام کیجئے مولا یہ کیجئے مولا وہ کیجئے مولا اچھا ٹھیک ہے کل آنا اور یہ سر کے بال ہیں ان کو درہا منڈوا کے آنا اس طرح پھر واقع ہے اس نے کہا مولا حاضر حاضر سانی حاضر علی علی پہنچ گئی ہے بیوی دیکھا بس مولا نے اس نے جہاد دے دیا اور کل جو ہے وہ بس تلوار نکالے ہیں بیری اس نے کہا کہ اچھا مولا نے اور کیا کہا ہے مولا نے کہا یہ سر کے بال کٹفا کے آنا تو بیگام صاحبہ کہنے لگی کہ ارے آپ کی تو بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے جی آپ گنجے ہو جائیں گے صاحبہ بانے مولا کو نظر نہیں آئے گا اب ایسے بھی شیعہ تھے ایسے بھی ماننے والے تھے ایوی بیچارہ بیوی کے کہنے میں آگیا اور صاحبہ بان کے پہنچ گیا مولا کے سامنے مولا قریب آئے مولانا کہا جب تم اپنے بالوں کی قربانی نہیں دے سکتے تو اپنی جان کی قربانی کیا دو گیا بال کی قربانی نہیں دے سکتے کل جیسے میں کرتا بچہ ایس ایم ایس سے نہیں نکل پاتا ایک نوجوان ایس ایم ایس میں اس کو چند کیا اس کو انگلش میں اس وقت میرے ذہن میں اسطلح نہیں ہاری ہے جو دل بنا ہوتا ہے اسمائل بنا ہوتے ہیں ہاتھ بنے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ ہونٹ بنے ہوتے ہیں مختلف قسم کے ان سے نہیں نکل پا رہا ہے اے میرے نوجوان تم ابھی ان خاکوں سے ان تصویروں سے نکل رہے تو امام کے لئے کیا کرو گے تو توجہ کیجئے جو یعنی اب یہ شاید بڑے افراز کے لئے یہ بات سمجھیں تھوڑی سی مشکل ہو لیکن جو نوجوان ہیں وہ میری بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ اس نے بعض ایس ایم ایس چھپا کے رکھے میں اپنے موبائل میں اس میں بعض ایس ایم ایس میں بعض میسیجز ایسے ہوں گے جسے وہ شاید روزہ نہ پڑھتا ہو اس سے خوشی ہوتے ہیں کہ فلان 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 نہیں یہ نوجوان نہیں نکل پا رہا اگر امام کے لئے ہمیں تیاری کرنی ہے تو چھوٹے مرحلے سے شروع کریں چھوٹی چھوٹی خواہشات پر قدم رکھیں گے نفس کی خواہشات پر تب جا کر امام کے لئے تیار آمادہ ہوں گے ایسا نہیں کہ اچانک کچھ ہو جائے گا اور اچانک چلے جائیں گے ہرگز نہیں تو دوسری صفت یہ ہے کہ اتماع کی منزل پر پیروی امام کی کامل پیروی ایسی پیروی کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور اس کو میں بارہاں ارز کرتا رہا ہوں کہ چان خسم کی گمراہی تصور کی جا سکتی ہے یا آپ کی منزل آپ سے گم ہو جائے گی یا آپ اس منزل کی جانب جانے والے راستے کو گم کر دیں گے یا وہ رہنما آپ سے مس ہو جائے گا آپ اسے گم کر دیں گے جو آپ کو صحیح منزل تک لے جائے یا یہ تینوں چیزیں موجود ہوں آپ کے پاس روش نہ ہو کہ کچھ روش اور میتھر سے میں اپنے راستے پر چلتے ہوئے اپنے معصوم رہبر کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے منزل پر پہنچو امام الزمانہ کے لیے انتظار کرنے والے سپاہیوں کے لیے ان چاروں جہاد پر توجہ ضروری ہے مقصد گم نہ ہو مقصد گم نہ ہو راہ گم نہ ہو رہبر گم نہ ہو روش گم نہ ہو اور اس زمانہ غیبت میں ہمیں در حقیقت امام الزمانہ کے انقلاب کے لیے تیار کرنے کے لیے جو نساب دیا گیا ہے وہ آزاداری ہے آزاداری ہے یہ ممبر اونچا کیوں بنایا جاتا ہے کبھی توجہ کیا آپ نے یہ چاندنی سفیت کیوں رکھی جاتی ہے اس پر موضوع کر چکا ہوں چونکہ آپ نے نہیں سنا اس لیے دوبارہ تقرار کر رہا ہوں میں یہ چاندنی اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ ہم جس محول سے اٹھ کے آئے ہیں وہاں پہ ہم بتانا چاہتی تھے دیکھو یہ سعادت ہے یہ امام بارگاہ یہ مسجد جہاں مجلس ہو رہی ہے یہ سعادت ہے یہ نورانی دروازہ ہے یہ تمہیں در حقیقت عرش الہی تک لے جائے گا یہ فرش نہیں ہے یہ عرش الہی ہے یہاں بیٹھ کر انسان خدا سے متصل ہو جاتا ہے یہ فرش نہیں ہے یہ عرش ہے اس پہ قدم رکھو گے اگلا قدم تمہارا امام کے پاس ہونا چاہیے لا محالہ ہونا چاہیے یعنی تمہاری پریکٹس ایسی ہونی چاہیے یہ فرش یہ چاندنی کیوں بچھائی جاتی ہے تاکہ وہ نور اور ہدایت کا تصور آئے اب اگر آپ کالا لنگ رہا دیں تو کیا ہوگا آپ کو گھٹن سی محسوس ہوگی چاروں طرف کالا کالا رنگ ہوگا کیا ہوا گھٹن سی محسوس ہوگی لیکن جب آپ چاندنے بچھا دیں گے انسان آئے گا آنکھیں کھل جائیں گی نفسیت ہی طور پہ ایسا ہوتا ہے برائٹ کلر روشن رنگ کیا ہوتے ہیں انسان کی آنکھیں کھولنے کا سبب بنتے ہیں اس لئے مستحب ہے انسان نامات میں سفید لباس پہنے کیوں؟ تاکہ آنکھیں کھولیں اس کی روشن ہو اپنے جسم کو جب دیکھے تو روشن ہو یعنی اس کا دل و دماغ بھی روشن ہو اب جب آپ آئے اور آپ نے اس فرش عذا کو مثلا چاندنی کو دیکھا لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر جس کے پیر نجس ہیں یا آلودہ ہیں یا کسیف ہیں یا میلے ہیں وہ آگے آکے بیٹھے گا کیا ہوگا وہ وہاں سے لے کر یہاں تک پیر بناتا ہوائے گا اب لوگ کہیں گے کہ بھائی اپنے پیر تو دھو کے آؤ تم نے پوری چاندنی کو مثال کے طور پر میلہ کر دیا تو اب یہ کیا ہے یہ پیر دھو کے آئے گا یعنی مجلس اعذا ہمیں ظاہری طور پر بھی پاک و صاف کرنا چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو دھو کر پاک کر کے صاف سترہ کر کے آؤ اور علماء کی صیرتی ہمارا بھی یہی شیوہ ہے کہ جب بھی ممبر پر آتے ہیں ہمیشہ وضو کر کے آتے ہیں ہمیشہ یعنی مجھے یاد نہیں ہے کہ شاید کوئی مجلس میں نہیں پڑھو بے غر وضو کے کیونکہ میں یہ صرف تقریر نہیں ہے کہ اس کے عوض کچھ آپ سے لے لوں کچھ آپ سے طلب کر لوں یہ در حقیقت یہ ایک عبادت ہے اس عبادت کو میں اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ میں آپ کی سماعت تک امام کے سپاہیوں کے کچھ صفات کو منتقل کر دوں تو میں ہمیشہ وضو کر کے آتا ہوں آپ بھی وضو کر کے آئیں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی نورانیت میں اضافہ ہوگا آپ کی توجہ میں اضافہ ہوگا آپ کی امام سے قربت و نسبت میں اضافہ ہوگا اب جو انسان کسیف پیروں کے ساتھ آئے تو وہ مجبور ہوگا پیر دھوکے آئے انہی مجلس تمہارے جسم کو بھی صاف کرنا چاہتی ہے تمہاری روح کو بھی صاف کرنا چاہتی ہے مجلس میں آنے سے پہلے اپنے جسم کو پاک و صاف کر کے آؤ اور اپنے روح کی گناہوں کی دھلائی کے لیے حسین کے اوپر گریہ کرتے چلے جاؤ تمہارے گناہ ماف ہوتے چلے جائیں گے ماف ہوتے چلے جائیں گے یعنی راہ منزل راہنما اور میتھڑ یہ سب اس فرچادہ میں وجود ہے کہ تم امام کے لیے تیاری کرو یہ ممبر اونچہ کیوں منایا جاتا ہے بھئی رسول اللہ کے بارے میں رسول اللہ زمین پر بیٹھتے تھے غلاموں کی طرح بیٹھ جاتے تھے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے فقیروں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے کوئی آتا تھا اسے نہیں پتا چلتا تھا کہ رسول اللہ کہاں پر ہیں اتنے گھل مل جاتے تھے یہ ممبر کیوں اونچہ بنایا جاتا ہے یہ اس لیے تاکہ آپ کو نظر آ جائے کہ خطیب کون ہے کیا کہہ رہا ہے اور یہ ممبر جو اونچہ بنایا جاتا ہے یہ ممبر غدیر کی یاد میں بنایا جاتا ہے اس لیے کہ اگر رسول اللہ زمین پر کھڑے ہو کر علی کا ہاتھ بکڑ کے اعلان کر دیتے تو کہتے بھئی نظر نہیں آ رہا تھا لوگ تھے جیسے لوگوں نے کہا کہ ہماری سماعت جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تھی کس دنے گا دور کی نظر سکس نہیں رہی رسول اللہ نظر نہیں آ رہا تھا آپ کے ہاتھ میں کس کا ہاتھ تھا اب رسول اللہ زمین پر کھڑے ہو کر بھی علی کی ولایت کا اعلان کر سکتے تھے لیکن اللہ نے جب حکم دیا تو رسول نے یہ شیوہ بنایا جو پیچھے رہ گئے تو ان کو بلایا جو آگے بڑھ گئے تو ان کو ملحق کیا اس کے بعد پالا نے شدر کا ممبر بنا کر اونچا مقام بنایا خود تشریف لے گئے علی مرتضی کو ممبر پر لے گئے اس کے بعد ہاتھ پکڑ کے دکھایا دکھا کے بتایا بتا کے سمجھایا من کن تم مولا ہو فہاد علین مولا یعنی رہتی دنیا تک لوگ دیکھ لیں ممبر کو اونچا ہونا چاہیے تاکہ تمہارا امام تم سے مس نہ ہونے پائے یہ ممبر اس لیے اونچا بنایا جاتا ہے تاکہ ہدایت کا کام اس ممبر سے دیا جائے تاکہ اس ممبر سے دیا جائے پتہ ہو کہ کون کیا کہہ رہا ہے لفاظی کر رہا ہے گھما رہا ہے اہلا رہا ہے یہ واقعا علم دے رہا ہے آپ کو ہیں لوگ مل جائیں گے آپ کو گھمانے والے پھرانے والے لفاظی کرنے والے اور ما شاء اللہ سے ہمیں وہ مجلسے بھی بڑی اچھے لگتی ہیں کراچی میں پاکستان میں دنیا میں کہیں بھی بھی چلے جائے یہ لفاظی والی مجلس میں آپ کو بڑی اچھی لگے گی کیوں کیونکہ اس میں عمل نہیں ہے اس میں واہ واہ ہے چار کی ٹانگیں گھیجی چار کو آگے بڑھا دیا سبحان اللہ تو ممبر سے دیکھو لہذا یہ ممبر تمہیں بتائے گا کہ تمہارا یہ والا حادی کون ہے جس سے تم مجلس لے رہے ہو اسی طرح امام کو یاد رکھو امام تم سے مس نہ ہو گم نہ ہو تمہارا راستہ اس مجلس سے شروع ہو اسی مجلس پر ختم ہو یعنی تمہاری زندگی کی ابتدا اس مجلس حسین سے شروع ہو مجلس حسین پر ختم ہو کس طریقے سے یعنی میری زندگی اس مجلس کے تابع ہو کہ جو کچھ بھی امام حسین علیہ السلام فرما گئے ہیں میں اس کے تحت زندگی گزاروں گا تو راہ گم نہیں ہو مجلس بتائے گی کہ تمہارا مقصد کیا ہے امام زمانہ کی تیاری میتھڑ گم نہیں ہو انشاءاللہ میتھڑ پر کل گفتو کروں گا کہ میتھڑ کس طریقے سے ہم گم نہیں ہونے دے سکتے کیا کریں کہ میتھڑ اور روش اور طریقہ ہم سے مس نہ ہو گم نہ ہو تمہاری منزل تم سے اجھل نہ ہو جائے دھندلانا جائے منزل اس کے بعد پھر راستہ یہ راستہ عزداری کا راستہ ہے جو ہمیں امام زمانہ تک لگا رہے ہیں بس اس کو یہ تک رکھوں گا اور چونکہ مجھے فوراں اب نکلنا ہے مختصر مسائب کے ساتھ میلیس کو اختتام کروں گا درود بھیجے محمد وعال محمد انشاءاللہ آخر میں سورة فاتحہ کی رخاص ہے کہ اس کے نام انشاءاللہ آپ کل مومنی مومنات کے نام لیں گے تو وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے یا تو اگر مجھے پہلے دے دے تو میں میلیس سے پہلے اس کی تلاوت کر دیتا کربولا ہمیں امام سے منصوب کرنا چاہ رہی ہے امام سے ملانا چاہ رہی ہے اور کربولا میں جتنے سپاہی ہیں سب اپنے امام کے مطی ہیں بات یہی تک رکھی اطاعت سے کہ امام زمانہ کا سپاہی مطی ہوتا ہے فرما بردار ہوتا ہے اور فرما برداری اگر دیکھنی ہے تو پھر حضرت عباس علمدار علیہ السلام میں دیکھیں وفا کی وفا کو اگر دیکھنا ہے تو عباس کو دیکھنا ہے وفا کا امام کہا جاتا ہے جنب عباس کو یہ وہ حسنیاں ہیں جنہوں نے واقعین کربولا کو ہمارے سامنے حقیقت سے قریب کر دیا یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں یہ کون تھے کیا تھے کیسے تھے انہوں نے کیا کیا ہے چونکہ یہ پانچ مجلس ہیں اور اس میں دو دن شہادت کے ہیں لہذا ہم نے مسائب کو اس طرح سے تقسیم کیا ہے کہ آخری جو مجلس ہو وہ مدینہ واپسی کے مسائب پہ ختم ہو لہذا آج چاہوں گا کہ کربلا جب پہنچے ہیں اہل حرم تو پھر کیا عالم تھا اہل بیت علیہ السلام کو حکم رہائی ملا اور ایک ایک کر کے جب سر آنے لگے تو جناب زینب آگے بڑھتی ہر بی بی کو اس کا شہید کا پرسہ دیتی قاسم کا سر آیا جناب زینب آگے بڑھی علی ازغر کا سر آیا جناب زینب آگے بڑھی علی اکبر کا سر آیا جناب زینب آگے بڑھی جناب عباس کا سر آیا قمر بن حاشم کا جناب زینب آگے بڑھی یہ کس کی سنت پر عمل کر رہی ہے یہ حسین ابن علی کی کربلا میں حسین لانشہ اٹھا اٹھا کے لا رہا تھا اللہ اکبر کربلا میں میرا مولا لا رہا تھا لاشے یہاں لاشے تو نہیں ہیں یہاں سر موجود ہے اللہ اکبر جناب زینب آتی سر کو تحویل لیتی اس کے بعد صاحب عزا کی خدمت میں تازیت پیش کرتی میں تجھے تازیت پیش کرتی ہوں اسی دوران دیکھا گیا کہ دو سر لائے گئے ہیں جن کو لینے والا کوئی نہیں ہے اللہ اکبر کسی نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے ایک دفعہ جناب زینب نے مڑکے کہ خبردار ان کی ماں کو کچھ نہ کہنا ان کی ماں میں ہوں میں زندہ ہوں پوچھا کہ کیا وجہ ہے ان کو گود نہیں لیتی ہو کہا کہ یہ میرے حسین کا صدقہ ہے اللہ اکبر زینب گریہ نہ کرے گی زینب نے گریہ نہیں کیا بس عزدہ داروں ایک ایک کر کے تمرکات آتی رہے جناب زینب نے اس کے بعد دور زینب کھل گیا اہل بیت ایک ایک کر کے بات لینا خواستہ کربو اس زندان شام سے باہر جا رہے ہیں اچانک جناب زینب نے دیکھا مادر سکینہ قید خانے سے باہر نہیں آ رہی اللہ اکبر ایک دفعہ قید خانے کے اندر پہنچی دیکھا مادر سکینہ ننی سے قبر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے دو زانوں ہاتھوں کو قبر پر رکھا ہوا ہے زاروں قطار گریہ کر رہی ہے اور قبر پر ہاتھ ماردو میں کہہ رہی ہے بیٹا سکینہ اڑ جا در زندہ کھل گیا سکینہ تجھے بڑا ارمہ تھا رہائی کا میری بچی ارے در زندہ کھل گیا ہم اپنے وطن جا رہے ہیں یہ سکینہ کون ہے کبھی بھائیہ سید سجاد کی زنجیروں کو ہلاتی ہے بھائیہ ہم اپنے وطن کم جائیں گے بھائیہ میرا دم گھٹا جاتا ہے اس قید خانے میں اور کبھی ماں کے پاس آتی ہے اور دامن ہلاتی ہے دامن پگڑتی ہے اممہ کیا ہم اپنے وطن جائیں گے کیا ہم ودینے کی شکل دیکھ سکیں گے کبھی بھوپی اممہ کے پاس آتی ہے بھوپی اممہ یہ پارندے کہاں جا رہے ہیں جناب زینب کہتی بیٹا یہ اپنے گھوست لوگوں کو جا رہے ہیں شام کا اندھیرہ پھیل رہا ہے انتبہ سکینہ دامن سے لبر جاتی اور کہتی بھوپی اممہ قید خانے میں بھی تو اندھیرہ پھیل رہا ہے ارے کیا ہم بھی اپنے وطن جائیں گے ہاں اب مادر سکینہ آگئی قبر پہ بیٹا در زندہ کھول گیا بیٹا اڑ جا اب سوچ کہ تجھے اپنے ساتھ نہ لے جاتا کہ ہم شرمندہ ہیں بادلے نہ خاتتا اہلِ حرم چلے کرب بلا پہنچے حسین کی بہن کرب بلا چہل اممہ نا نے آئی ہے قبر حسین پہ پہنچی میرا سلام لے لو بھائیا اس کے بعد میرا دل کہتا ہے جناب زہرم نے کہاو بھائیا جب گیارہ محرم کو جا رہی تھی ارے تیری پاہمال شدہ لاش دیکھی تھی تجھے پرسا نہ دے سکی ارے بہن آئی ہے تجھے پرسا دے لے بھائیا علی اکبر کے سینے کا پرسا لے لے ارے شمیع رسول کو اللہ اکبر اس کے بعد علی ازغر کا پرسا دیا بھائیا ششبہ علی ازغر کا پرسا بھائیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ارے اس شہید کو دو پار شہید کیا گیا علی انگر کا سر کھاٹا گیا اب باز کا پرسا دیا ایک ایک کا پرسا دیا اس کے بعد جناب زہنب تھوڑی دیر کیلئے خوابوش ہو گئی سر کو جھکا لیا بھائیا یہ سامام کام جو تُو نے مجھے دیئے کر کے آئی ہوں لیکن بھائیا اتنی امانت سکینہ کو اپنے ساتھ نہ لازگی ہر زندان شام میں قبر بنا کے آئے ہیں بھائیا ایک قبر تم نے علی ازغر کی بنائی تھی اللہ اکبر اور ایک قبر ہم اپنے ہاتھوں سے بنا کے آ رہے ہیں بس عزدارو اس کے بعد امام سجاد آئے جناب ابو الفضل الاباس کی قبر پر کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر سر کو جھکا لیا سلام عرض کیا میرے غیور چچاب الفضل آپ پہ سید سجاد کا سلام ہو شاید یہ کہا ہو مولا آپ نے شجاعت کے ساتھ نہر کے کنارے شہید ہو گئے موچچا آپ ایک دفعہ شہید ہوئے ارے سید سجاد قدم قدم پہ شہید ہوتا تھا جب سکینہ کے لئے پڑ جاتی تھی کہہ دی تھی بھائیہ ارے میرے تماشے میری پیڑ زخمی ہے بھائیہ اب وہ مجھ بھائیہ طاقت نہیں ارے سید سجاد قتل ہوتا تھا ارے جب زینب ارے بھرے دربار و بازار میں گئی سید سجاد قتل ہوتا رہا اس کے بعد کا چشا آپ ایک دفعہ بی بیوں کو باپردہ لائے تھے یہ آپ کا جہاد تھا سید سجاد ان بی بیوں کو بے مکرہ ہو جائے